بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حکیم ملک فرحان آپ پہ حدبت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خیرہ کے طبی فائد کے بارے میں بتائیں گے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئیوں ویڈیوز کی نوٹفکیشن بروقت ملتے رہیں انشاءاللہ یہ چینل آپ کی طبی رہنمے کرتا رہے گا خیرہ برسگیر پاک و ہند میں بہت مقبول ترین سبزی ہے اس کا تعلق ان بیلدار سبزیوں کے گروہ سے ہے جن کا پھل استعمال کیا جاتا ہے خیرہ ایسی سبزی ہے جس میں گزائی اتبار سے دوسری تمام سبزیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مدنی اجزاء پائے جاتے ہیں ماہرین غزا کے مطابق اس کے چھلکے میں نہائیتی قیمتی ویٹامنز نمکیات سوتے ہیں اس لئے اسے چھلکے سمیت استعمال کرنا چاہیے یہ نمکیات اور ویٹامنز چھلکے اور اس کے قریب قریب ہوتے ہیں عام لوگ اس کا چھلکہ اتار کر پھینک دیتے ہیں اس طرح انہیں خیرے سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا خیرہ ایسی سبزی ہیں جو قدرتی طور پر پشاب آور ہیں اس لئے رتوبتوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ مقدار پشاب بڑھانے میں مدد کا رہتی ہے اس کا پورا فورا فائدہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب اسے کچھا کھایا جائے آگ پر پکانے سے اس میں مجود پائے جانے والے پٹاشیم اور فاس فورا ختم ہو جاتے ہیں خیرہ قابل بھروسہ مسحل گزا ہے جن لوگوں کو قبض کی شکایت رہتی ہو انہیں چاہیے کہ روزانہ دو خیرے کھائیں چند دنوں میں ان کی شکایت دور ہو جائے گی جسم میں یورک اسٹ بڑھ جائے تو اس کا جمع ہو جانا گنٹیا جوڑوں کے در جیسے امرائز کا باعث بنتا ہے کھیڑوں کا جوز گاجر چکندر اور اجوائن کے پتوں کے جوز میں ملا کر پینا ان بماریوں میں مفید ثابت ہوتا ہے کھیڑا کاٹ کر چہرے جلد پر رکڑنا حسن میں اضافہ کرتا ہے اس کا مسلسل استعمال کیر محاسے چہرے کی خوشکی اور چھائیوں سے نجات دلاتا ہے کھیڑے میں سلفر اور سیلیکون پائے جاتا ہے اس لئے کھیڑے کا جوز پینے سے بالوں کی بہت اچھی نشرمہ ہوتی ہے اگر کھیڑے کے جوز میں سلاد گاجر اور پالک کے جوز بھی ملا لے جائے تو اس کی افادت بڑھ جاتی ہے کٹا ہوا کھیڑا کم سے کم پندرہ منٹ چہرے آنکھوں اور گردن پر لگائے رہنے سے خواتین کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے کھیڑے کا جوز چار سے چھ آنس روزانہ پیتے رہنا میدے کی تضابیت اور بڑی آنس کے لسر کا یقینی علاج ہے کھیڑے سے جوز کا اصول کوئی مشکل کام نہیں تازہ ہیڑے میں چھانوے فیصد پانی ہوتا ہے جب بھی میدے میں جلن محسوس ہو جھٹ سے اس کا جوز پی لینا چاہیے فورا تسکین حاصل ہوتی ہے کھیڑے کا جوز ایک گلاس کچھے ناریل کے پانی میں ملا کر ہر گھنٹے بعد بمقدار دو آنس پیتے رہنے سے حیزے کی حالت میں پیاس کے شدت میں بہت جلد کمی آ جاتی ہے اگر پانی کی مقدار جسم میں کم ہو یہ مشروب جسم کی رتوبتوں اور نمکیات کے توازن کو برقرار رکھتا ہے کھیڑے کا جوز پھٹی ہوئی جلد کا بہترین علاج سمجھا جاتا ہے تو ناظرین کیسی لگی ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ